امثال کی کتاب باب نمبر دو آیت نمبر ایک سے آیت نمبر چودہ تک اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے ایسا کہ تُو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے بلکہ اگر تُو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اُس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور اُس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی تو تُو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے علم و فہم اُسی کے موں سے نکلتے ہیں وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لیے سپر ہے تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگھابانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے تب تُو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا تمیز تیری نگھابان ہوگی فہم تیری حفاظت کرے گا تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کج گو سے بچائیں جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی پر چلیں جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کج روی میں خوش رہتے ہیں کلام پاک کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو بیسویں صدی کے مشہور مقبول اور موسر مبشر بلی گراہم جنہیں خدا نے مسیحیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں کو خوش خبری سنانے کا فضل عطا کیا بیان کرتے ہیں کہ میں ہر روز بائبل مقدس کے پانچ ابواب پڑھتا ہوں اور انہوں نے بتایا کہ ایک باب لازمی طور پر وہ زبور کی کتاب سے پڑھتے ہیں تاکہ خدا کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط گہرا اور قربت بھرا رہے اور ایک باب انہوں نے بتایا کہ وہ روزانہ امسال کی کتاب سے پڑھتے تھے تاکہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس حکمت فہم سمجھ اور عقل کی فراوانی ہو سو زبور کی کتاب جو ورٹیکل ڈائمینشن ہے امودی سمت انسان کا خدا کے ساتھ تعلق اس میں مددگار ہوتی ہے اور امسال کی کتاب ہمارے ہوریزنٹل ریلیشنشپس ہمارے جو اف کی رشتے ہیں پرسن ٹو پرسن ایک دوسرے کے ساتھ اس سیمنری میں اپنے خاندان میں اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ان کے لیے ہمیں دانائی اور سمجھ عطا کرتی ہے تو پہلا چیلنج تو اس نئے سال میں فال سمیسٹر میں میں ہم سب کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہر روز بائبل مقدس کے پانچ ابواب پڑھیں اس میں اگر ایک باب زبور کی کتاب سے ہے اور ایک باب امسال کی کتاب سے ہے تو دو یہ ہو گئے پھر دو چپٹرز آپ پرانے اہدنامے کی جو کتابیں ہیں ان کو پیدائش سے شروع کر لیں کیونکہ وہ انتالیس کتابیں ہیں پرانے اہدنامے میں بڑا حصہ ہے بائبل کا تو چار ہو گئے اور ایک باب جو ہے آپ مطی کی انجیل سے شروع کر کے نئے اہدنامے سے پڑھیں تو پیدائش کی کتاب کے دو باب مطی کی انجیل کا ایک باب ان سے شروع کریں اور پھر ایک باب زبور کی کتاب سے اور ایک باب امسال کی کتاب سے اور آپ دیکھیں گے تجربہ کریں گے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو نہ صرف یہ کہ خدا کے ساتھ آپ کے تعلق میں قربت گہرائی اور ترقی آئے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر انسانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے تعلق سے آپ کی عملی سمجھ میں بھی اضافہ ہوگا سو پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ ہم کلام مقدس میں سے حکمت فہم اکل اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بائبل مقدس کے سنجیدہ مہنتی جانسار اور وفادار سٹوڈنٹس بنے ہر روز کلام کا شہد کھائیں ہر روز کلام کا پانی پیئیں ہر روز کلام کے زیور سے خود کو آراستہ کریں ہر روز کلام کی روشنی میں چلیں ہر روز کلام کے خالص دودھ کو پی کر اپنی روحانی اور جسمانی زندگی میں مضبوطی پائیں ہر روز کلام کی دو دھاری تیز تلوار کو استعمال کر کے زندگی کی جنگوں میں فاتح جنگی ثابت ہوں ہر روز کلام کے آئینے میں اپنی شخصیت کا اکس دیکھ کر اپنی خوبیوں میں اور زیادہ ترقی کریں اور اپنی خامیوں پر کابو پانے کے لیے کام کریں ہر روز کلام کی خوراک اپنے باطن میں لے کر مسیح کے اکتوانا صحت مند اور مضبوط شاگرد اور شاگردہ بنے سو یہ ہے ہمارے لیے نئے سال کے خزان سمیسٹر کا پہلا چیلنج اور جب ہم ایسا کریں گے تو یہاں غور فرمائیے کیا لکھا ہے کہ کچھ اڈجیکٹیوز اس میں صفت خوبیاں یہاں استعمال ہوئی ہیں آیت نمبر دو میں ہے حکمت فہم آیت نمبر تین میں ہے عقل اور پھر فہم کا ذکر ہے اور لکھا ہے کہ ان چیزوں کو ایسے ڈھونڈو جیسے چاندی کو اور اور ان کی ایسے تلاش کرو جیسے پوشیدہ خزانوں کی سو حکمت فہم عقل یہ ہمیں کہاں سے ملتی ہیں یہ ہمیں تب ملتی ہیں جب ہم صرف خدا کے کلام کو پڑھتے ہی نہیں بلکہ اس کے فرمان اس کی باتوں کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نظر میں رکھتے ہیں سادہ الفاظ میں ہے کہ جب ہم کلام کو اپنی زندگی کے آنگن میں اتار کر اپنی ذات کے باطن میں انڈیل کر پھر اس پر عمل کرتے ہیں اس کو عملی شکل دیتے ہیں سو دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اس نئے سال میں فال سمیسٹر کے آغاز میں سٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹیچرز کے لیے بھی ایڈمنی سٹاف کے لیے بھی کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بنیں تا کہ الہی حکمت الہی فہم اور کیا گیا جو جو چھالیس میں دوسروں کو معاف کرو اب محبت اور معافی یہ کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں یہ عملی باتیں ہیں محبت 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 کا نام نہیں ہے اور نہ ہی یہ صرف ایک فیصلے کا نام ہے ہاں یہ ایک جذبہ ہے محبت ایک فیصلہ بھی ہے لیکن بال آخر محبت ایک عمل کا نام ہے کل رات میں آٹھ بجے جب آفیس سے نکلا اور اپنے گھر گیا تو جیسے ہی میں گھر سے داخل ہوا تو مجھے اپنے بیٹے ابراہام کے بہت انچی آواز میں چیخنے اور رونے کی آواز آئی اور انجلینہ کو جیسے ہی پتا چلا کہ میں گھر آگیا ہوں تو اس نے جلدی سے اس نے بھی پکار کر کہا کہ جلدی سے اندر آؤ کیونکہ این اس لمحے جب میں گھر کے باہری دروازے کو کھول کر داخل ہوا تھا اپنے مکان میں ہماری بیٹی شکائنہ نے بڑے زور سے باتھروم کا دروازہ بند کیا اندر سے اور ابراہام دروازے کی اور اس کے دائیں پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ اس دروازے کے نچلے حصے اور فرش میں جو گیپ ہوتا ہے اس میں پھنس گیا تو اس سے اس کا جو ناخون ہے وہ مکمل طور پر اکھڑ گیا اور بہت زیادہ اس سے خون بہنا شروع ہو گیا اور وہ بہت زیادہ چیخو پکار کر رہا تھا اس کے پاؤں کا اوپر والا حصہ بھی نیلا ہو گیا اور ہمیں شک تھا کہ کہیں اس کے انگوٹھے کی ہڈینا ٹوٹ گئی ہو تو جلدی سے ہم نے اس کے انجلینا نے اس کے پاؤں پر مرہم لگایا اس کو پیار کیا لیکن وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا اب اگر ہماری محبت کی تعریف یہ ہو کہ محبت محض ایک جذبے کا نام ہے جس کا ہم لفظوں سے اظہار کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ابراہم پریشان نہ ہو ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں وی لاوی یو ابراہم اور ایسا ہی کرتے رہتے تو اس سے نہ تو اس نے رونا چپ کرنا تھا اور نہ ہی اس کے زخم کی شفا کا انتظام ہونا تھا تو اس کے زخم پر مرہم لگا کر پٹی کر کے فوراں ہی ہم اپنے گھر کے قریب ایک میڈیکل سینٹر تھا وہاں گئے تو انہوں نے جاتے ہی پہلے اس کے زخم پر مرہم پٹی کی پھر جو ہے انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ پراپر بینڈج کرتے انہوں نے ہمیں ایکس رے والے کے پاس بھیجا اس نے ایکس رے کیا اور پھر انہوں نے اس کے زخم کو بقاعدہ پٹی کر کے باندھا اور اس کے لئے کچھ دوائی بھی دی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابراہم کے لئے ہماری محبت نے کل شام عمل کا تقاضہ کیا تو ہم بھی آئیں اس نئے سال میں صرف کلام کی اس بات کو پڑھنے والے نہ ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک دوسرے کی بات توجہ سے سن کر ایک دوسرے کو حوصلہ دے کر ایک دوسرے کی حمد افضائی کر کے اور ایک دوسرے کا خیال رکھ کر اور ایک دوسرے کی عملی مدد کر کے چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ میڈیکل ہو یا کسی کی بیماری اور مشکل میں ان کے لیے اویلیبل ہو کر اور ان کے لیے دعا کر کے ایسے ہی موافی ہے اور اس کی مثال یسو مسیح کی زندگی ہے کہ مسیح یسو نے ہمارے گناہوں کی موافی کا انتظام سلیب پر اپنی جان دے کر کفارے کا عمل کر کے کیا سو کلام کو پڑھنا حکمت فہم اور عقل کے لیے کلام پر عمل کرنا حکمت فہم اور عقل کے حصول کے لیے اور پھر تیسرا ہے کلام کو دوسروں تک پہنچانا یہ تیسرا کام ہے جو ہم نے اس نئے سال میں کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ ایز بائبل ٹیچرز اور بائبل سٹوڈنٹس اگر خدا کے کلام کا علم ہماری ذات سے فلو آؤٹ نہیں کرتا اور دوسروں تک نہیں پہنچتا تو ہم ڈیڈ سی کی مانند ہوں گے یہ بڑی ایک زبردست مثال دی جاتی ہے کہ ملک اسرائیل میں بہنے والے جو دریا ہیں ان میں سے دو بڑے ہی مقبول دریا ہیں ڈیڈ سی اور جارڈن ریور ایک ہے بہر مردار اور دوسرا ہے دریائے یردن اب کیوں اس کو بہر مردار یعنی مردہ دریا کا آجاتا ہے یا مردہ سمندر اگر آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں سی کا یا ڈیڈ سی اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیڈ سی میں بہیرہ مردار میں جو پانی آتا ہے آگے سے اس کے بہاؤ کا فلو آؤٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے ایگزٹ کا اس کے خروج کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ پانی وہیں تھیرہ رہتا ہے اس وجہ سے ڈیڈ سی میں کوئی آبی جانور زندہ نہیں رہ سکتا اسی وجہ سے انسان اگر اس کا پانی پیئے تو وہ اتنا زہریلہ ہے کہ وہ مر سکتے ہیں چیزیں پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہیں اس کے مقابلے میں جو دریائے یردن ہے جارڈن ریور جس میں ہمارے خداوند یسو مسیح نے بھی ببتسمہ لیا اس کا پانی بہتا رہتا ہے اور حتی کہ دریائے یردن بہتا ہوا آگے اردن کے ملک میں اور دیگر ممالک میں بھی پہنچتا ہے کئی پاکستانی مسیحی جب دریائے یردن میں ببتسمہ لینے جاتے ہیں تو اسرائیل جانے کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے پاکستانی پاسپورٹ کے مطابق تو وہ اردن کے ملک کی طرف دریائے یردن کا جو حصہ ہے وہاں پر ببتسمہ لیتے ہیں اس عقیدت کے تحت کہ یسو مسیح نے بھی اسی دریاء میں ببتسمہ لیا اب دریائے یردن بہتا ہوا پانی ہے زندہ پانی ہے لوگ اس میں ببتسمے لیتے ہیں لوگ اس میں تیرتے ہیں اس میں مچھلیاں بھی ہیں اب بھی جانور بھی ہیں فرق کیا ہے کیونکہ اس کے پانی کے فلو آؤٹ کا آگے بہنے کا دوسروں تک پہنچنے کا اخراج کا راستہ ہے ایسے ہی خدا کا کلام بائبل ٹیچرز پاسٹرز اور سٹوڈنٹس جو ہمیں کلام مقدس کی صورت میں بخشا گیا ہے بائبل مقدس کی صورت میں جب ہم اس کو پڑھنے اور پریکٹس کرنے کے بعد پروکلیم نہیں کرتے پریچ اور ٹیچ نہیں کرتے چاہے وہ کسی اجتماع میں ہو یا ون ٹو ون شخصی طور پر اپنے گھر میں اپنے پڑوسیوں میں محلے میں پارک میں کرکٹ گراؤنڈ میں شاپنگ مال میں جب ہم اس کو دوسروں تک پہنچاتے نہیں ہیں جب زندگی کا کلام بہتا ہوا ہماری ذات سے دوسروں کی ذات تک پہنچ کر ان کو سیراب اور تر نہیں کرتا تو نتیجہ یہ ہے کہ جو ہے ہماری زندگیاں یردن کی بجائے ایک جوہر ایک بہر مردار کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو تیسرا اور آخری چیلنج اس نئے سال میں ہمارے لیے یہ ہے کہ پریچ the word of God پروکلیم the word of God شیئر the word of God خدا تا کہ ہم یردن کہلائیں نہ کہ ہم بہیر مردار ہوں سو ریڈ the word of God خدا کا کلام پڑھیں پریچ the word of God خدا کے کلام پر عمل کریں اور پھر ہے پریچ the word of God خدا کے کلام کی منادی کریں اور یہ منادی لازمی نہیں ہے کہ کنونشن میں موقع ملے تو پھر ہی ہم کر سکتے ہیں یا چیرچ میں سنڈے سرویس میں موقع ملے تو پھر ہی کر سکتے ہیں جس کونٹیکسٹ میں بھی خدا ممکن بنائے جیسا میں نے ارز کی اپنے گھر میں محلے میں پڑوسیوں کے ساتھ شاپنگ مال میں پارک میں جب آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں تو جو ٹول پلازا آتا ہے ان کے ساتھ جہاں بھی خدا کا کلام شیئر کرنے والے ہوں بائبل مقدس میں چار اناجیل خداوند یسو مسی گناہ گاروں کے واسطے اس دنیا میں آیا وہ کتاب مقدس کے مطابق موا دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تا کہ جو اس کے نام پر ایمان لائیں ان کو گناہوں کی موافی حاصل ہو جائے ہم نے ان چار اناجیل کو پڑھنا ہے ان کے پیغام پر عمل کرنا ہے اور ان کی پھر منادی کرنی ہے لیکن اس منادی میں یاد رکھیں کہ ہماری جو پروکلمیشن ہے جو آخری تیسرا پوائنٹ ہے وہ صرف وربل لفظی نہ ہو بلکہ وہ اگزیمپلری یعنی مثالی بھی ہو نکتہ یہ ہے کہ دنیا بائبل مقدس میں چاروں انجیل کو پڑھتی ہے لیکن میں اور آپ خداوند یسو مسیح کی پانچویں انجیل ہیں دنیا ہماری زندگیوں میں بھی یسو مسیح کو پڑھنا چاہتی ہے سو ہماری جو منادی ہے پروکلمیشن کلام کا خوش خبری کا اعلان وہ صرف لفظوں کی صورت ہی میں نہ ہو بلکہ وہ ہمارے کاموں سے بھی ظاہر ہو دنیا کو یسو مسیح صرف خدا خدا کہ خدا کلام کے آئینے میں نظر نہ آئے بلکہ میری اور آپ کی شخصیت اور کردار کے آئینے میں بھی یسو ان کو نظر آئے یسو ان تک پہنچے خوش خبری ان تک فلو آؤٹ کر کے جائے اور ایسا تب ممکن ہے جب ہم خدا کے روح کی مدد کے طلب گار ہوں گے اور خدا کے فضل کے ہر روز طالب ہوں گے اس لیے نمبر ایک چیلنج بائبل مقدس کو پڑھنا نمبر دو بائبل مقدس پر عمل کرنا اور نمبر تین بائبل مقدس کی منادی کرنا اپنے لفظوں سے بھی اور اپنے کاموں سے بھی یہ صرف اور صرف خدا کے پاک روح کی مدد اور اس کی سلیب سے جاری ہونے والے فضل کے باعث ممکن ہے اس لیے آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں